نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی اپنی نیتوں کو جائزہ لیں یہاں کیوں آئے ہیں کیوں بیٹھے ہیں کیا ارادہ ہے کیا چاہتے ہیں آئندہ جب بھی میں کہوں کہ نیت کا جائزہ لیں تو پوراً ایک جملہ دہرائیں والقلب متوجہن الاللہ ٹھیک ہے کیا میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اچھی نیت کا معنی کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو لوگوں کی طرف نہیں کہ لوگ اس وقت کیا کہیں گے کیا سوچیں گے لوگوں کی نظر میں میں کیسے لگ رہی ہوں لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ سب باتیں آؤٹ والقلب متوجہن الاللہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو سوچئے کیا اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر کر رہے ہیں کہ میری یہ بندی سب کے ساتھ مل کر میرے ذکر کے لیے یہاں جمع ہے بس یہ خیال آپ کو خوش کر دے اس کے بعد آپ کو ساری گرمی تھکاوٹ ہر چیز گھول جائے گی ہر صورت بخشش کروانی ہے انشاءاللہ اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں دعائیں بھی کرنے ہیں تڑپنا بھی اور رونا بھی اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھے بخش دے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بخش دے تو ہی ہماری نجات اور کامیابی ہے چلی شروع کرتے ہیں یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سوبا سبحان اللہ والحمد للہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سوبا آپ نے تعداد بھی بتا دی جن تسبیحات کی تعداد نہیں بتائیں ان کو تو آپ جیسا چاہیں پڑھتے رہیں جن تسبیحات کی تعداد بتائی گئی تو کوشش کریں کہ تعداد یقنتی پوری ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر احبُّ الیّ ممّا تلعَتَا لِيّا ہی شمسُ کہ میں ان کلمات کو ادا کروں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارہ ہے جن پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں جن چیزوں تک سورج پہنچتا ہے چاہے وہ بڑی بڑی بلڈنز ہو سونے چاندی اور جواہرات کے دھیر ہو یا دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی بھی قسم کی ان سب سے زیادہ محبوب مجھے ان کلمات کو پڑھنا ہے اسی محبت کے ساتھ آپ بھی ان کو پڑھئے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو واقعی خوشی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر